دیکھیں ہر کرکٹ ٹیم کے کچھ ہسٹوریکل ہائز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں شاید بھارت کا اس سے بڑا کوئی ہسٹوریکل ہائر نہیں ہے کیونکہ سٹیٹسٹیکل اعتبار سے یا منٹل اعتبار سے دونوں لیولز پہ دونوں ٹیئرز پہ اگر آپ اسیس کرنا چاہیں اس پرفارمنس کو کیجئے لا جواب پرفارمنس دکھنے کو ملی سٹیٹسٹیکل اعتبار سے تو آسٹریلیا کو بریس بین میں ہارنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ فورٹریس ہے ان کے لیے یہ مگر تیس یا اکتیس سال کے بعد شگاف پڑا ہے اس فورٹریس میں اور میچ ہار گئے بھارت کا حال برا تھا چھتیس آل آؤٹ کے بعد دنیا میں جگہ سائی ہو رہی تھی بھارت کی کرکٹ ٹیم کی اور سٹرانگ بیٹنگ لائنات کی پھر ویرات کولی اویلیبل نہیں تھے میک شفٹ کیپٹنسی کی ضرورت پڑی چھے یا ساٹھ ٹاپ ٹیئر کے پلیئرز تھروں انجریز اویلیبل نہیں تھے بین سٹرینٹھ کو ازمانے کی ضرورت پڑی ان سب سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی بھارت نے ہمت نہیں ہاری اس چھتیس آل آؤٹ کے بعد جو جو زخم ملا اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور سیکھے اور پھر انہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کیا اور بین سٹرینٹھ نے کمال کر دیا دیکھیں اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس میں کرنٹ ہے اس میں ریزیلینس ہے اس میں ٹیلنٹ ہے کیونکہ جو نئے پلیز کھیلے انہوں نے سچویشن کو شاندار طرح سے ریڈ کیا پریشر میں گھبرائے نہیں اور یہی ایک کالٹی ہوتی ہے سٹرونگ سسٹم کی جب ینگسٹرز آتے ہیں اس لیول کے اوپر اور وہ گھبراتے نہیں ہیں ان کے آسان خطانی ہوتے ہیں اور وہ پرفارمنس کر کے دے جاتے ہیں اور اپنے سے بڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے سے بڑھ کے پرفارمنسز دے جاتے ہیں یہی رنچز ہی آپ دیکھ لیجئے تین سو پچھے پانچویں دن بریس بین کی پچھ پہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا ایک ریکارڈ ساس ٹارگٹ تھا اور کس نے اچیف کر کے دیا ایک اکیس سالہ گل نے اور ایک تئیس سالہ رشب پانت نے پجارہ نے بھی باڈی بلوز بہت لیں کھڑے رہے وہ بھی بہت آلہ مثال بنے وہ ینگسٹرز کے لیے مگر پھر بھی دیکھیں کہ ٹیمپرمنٹلی کتنی سالیڈ پرفارمنس تھی یہ ایک طرح سے بین سٹرنگٹ کے لیے سو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو برین ٹرسٹ ہے وہ بھی سٹرونگ رہا کیونکہ روی شاستری کو بہت داد دینی کی ضرورت ہے کیونکہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو اور آپ نہ صرف بیک فوٹ پہ ہو آپ اگنسٹ دا وال ہو اگنسٹ کولٹی آسٹریلیا سائیڈ اس کے بعد تھروں ینگسٹرز ٹیر ٹو کے پلیئرز کے ساتھ آپ میدان میں جمع رہے چیلنج کرتے رہے آسٹریلیا کو اور ان دی اینڈ پھر میچ بھی جیت گیا اور سیریز بھی جیت گیا سو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ڈریسنگ روم کی جو انوارمنٹ ہے جو ایسی سیچویشن میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پوزیٹیو رہے اور ینگسٹرز کو بھی بتایا جائے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں آپ ہمارے ہیروز ہیں اور ہم نئے ہیروز پڑیوز کریں گے اور کر کے دکھایا ایک سٹرانگ انڈین سسٹم نے اس لحاظ سے جو برین ٹرسٹ ہے روی شاسترین کمپنی ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ انہوں نے فائبر جو ہے وہ بکھرنے نہیں دیا اس ٹرکٹ ٹیم کا اور کپتانی شاندار تھی نئے پلیئرز نے سیچویشنز کو بہت اچھا ریڈ کیا آسٹریلیا کے لیے اب مسئلے مسائل ہیں اس لیے کہ یہ بہت بڑی ڈیفیٹ ہے آسٹریلیا کے لیے یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ڈے فائیو میں وہ انڈیا کو آؤٹ نہیں کر سکے اس دفعہ تو میچ ہی آر گیا سو بولنگ کے اوپر سوالیاں نشان ہیں نیتھن لائن کی آف سپن شاید ختم ہو گئی ہے اسی طرح سے سٹاک کا فیوچر بھی کچھ ڈاک لگ رہا ہے کیونکہ انسونگ ان کی ہے نہیں رنز بھی زیادہ دیتے ہیں ٹائٹ سیچویشنز میں جو ہے ان کی وہ فارم نہیں ہے جیسے کی ہونی چاہیے تھی سو بیٹنگ بھی جو ہے وہ بھی تیتر بیتر ہے بہت زیادہ چینجز بھی کی گئی فارم بھی آف پلیئرز کی ماس ہوائے ایک دو پلیئرز کے سو آسٹریلیا کو بھی چیزیں اب ریبوٹ کرنی ہیں ان کے لیے ایک میسیف ویک اپ کال ہے مگر ٹریڈٹ بھارت کو جنہوں نے ایک طرح سے ٹیر ٹو کی ٹیم کو کھڑا کیا اور ورلڈ چینپین بنا ہے